آگے بڑھتے ہیں اب کچھ آئیڈیو کی شکل میں ہمارے پاس سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ عبدالقریم بھائی ہیں اور سوال کر رہے ہیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں ایک آدمی آگے بیٹھا ہوتا اور پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوتا اور وہاں وہ قرآن لے کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا ارادہ کوئی توہین کا نہیں ہوتا تو کیا اس طرح قرآن کی تلاوت کی جا سکتی کی نہیں تو اس کا جواب ہے بالکل قرآن کی تلاوت کی جا سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک آدمی آگے بیٹھا ہوا ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا وہ ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ آپ مزدی دی نہیں بلکہ مزدی سے باہر دیکھیں جہاں کلاسز ہوتی ہیں مدر سے چلتے ہیں جامعات میں آپ دیکھیں جہاں کلاسز چلتی ہیں قرآن کا درس ہوتا ہے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے وہاں بھی بھی طلبہ دیکھیں ایک کتار سے بیٹھتے ہیں آگے پیچھے اور سب کے سامنے قرآن ہوتا ہے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کوئی اسے توہین پر محمول نہیں کرتا یہ کوئی توہین نہیں ہے بلکہ ایک پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اور نماز میں بھی ہم دیکھیں سب بندی کرتے ہیں آگے ایک سف ہوتی ہے پیچھے ایک سف ہوتی ہے وہاں بھی بھی ہم کھڑے ہوکے قرآن پڑھتے ہیں سامنے ہمارے مقتدی ہوتے ہیں پیچھے بھی مقتدی ہوتے ہیں اور اگر نماز جہری نہیں ہے سری نماز ہے تو سامنے والا بھی قرآن پڑھلا ہوتا ہے اور ہم بھی قرآن پڑھلے ہوتے ہیں یا جہری نماز میں بھی دیکھئے سورہ فاتحہ سب کو پڑھنا ہوتا ہے سامنے والا بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھنے ہیں لیکن یہ کوئی توہین نہیں ہے اس میں کوئی بری بات نہیں یہ تو اسلام کی تعلیم ہے اس لئے کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا یا بیڑھ کر قرآن پڑھنا ایسے ہی زبانی قرآن پڑھنا یا مصاف لے کے قرآن پڑھنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں خاص ہو سے جبکہ سائل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں توہین کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور کوئی ایسی نیت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کو ہمیں بلا وجہ توہین پر بھی محمول نہیں کرنا چاہیے دنیا کا کوئی آدمی اس کو توہین کے ارادے سے نہ تو کرتا ہے اور نہ کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ کوئی توہین ہے یہ کوئی وسوسہ ہی ہو سکتا ہے کہ شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح سے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالو تاکہ یہ قرآن نہ پڑھیں اور فی نتیجے میں کبھی بھی ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو اس طرح سے جب نیک آمال ہم کرتے ہیں تو شیطان ہمیں ترہ ترہ کے وسوسوں میں گریفتار کرتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو اس کا فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی پابندی ہم پر آئید نہیں کی گئی ہے کہ اس انداز میں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں زبانی طور پر یا مسحب لے کر اس لئے ہمیں اس وسوسوں سے باہر نکلنا چاہیے شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا